تو اگر اس سہر کو بھی یہ روسنی پروائیڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ ریکلیکٹ کرا کر کے تو ایک سو ستر ملین ڈالر کی بچت ان کو ہوگی چین اگر اپنے آپریشن مون لائٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسا کرنے والا وہ دنیا کا پہلا دیش ہوگا اب تک امریکہ اور چین کی سپیس ایجنسیوں نے کئی بڑی کامیابیں حاصل کی ہے لیکن جیسا میجک مون بنانے کی راہ پر چین آگے بڑھ چکا ہے وہ کرشمہ انترکش کے یہ دونوں اگوہ دیش اب تک نہیں کر پائیں ہیں چین کو چاند میں بے حد لکھی مانا جاتا ہے اس وقت چینی انترکش ایجنسی اپنے مون مشن پر بھی تیسی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے تحت چین چاند پر اپنا روبر اتارنا چاہتا ہے اور یہ مشن اگلے سال تک پورا کرنے کی تیاری ہے بیور ریپورٹ نیوز ڈانڈ ایکر بنایا اس پروجیکٹ کا ادیش کسی بھی بوسم میں سولر انرجی بنانا ہے یہ سورج نہیں نکلنے پر نقلی سورج تیار کرنے جیسا ہے چین نے اتنا دینجرس ایکسپیرمنٹ ایٹم بم والی تخنیق سے کیا ہے لیکن اگر یہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا تو اب تک کے سب سے بڑے ایٹم بم سے بھی سو گناہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چین نے نیوکلئر فیوزن کی مدد سے سورج سے دس گناہ زیادہ انرجی پیدا کی لیکن نیوکلئر فیوزن کی مدد سے تیار اس سورج کے انرجی کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا رسط ہے دنیا کو کرونا کے امدھی مہاماری میں جھوک کر چین زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے میں چوتا ہے دھردی پر سورج سے بھی زیادہ گرمی پیدا کر کے اور اسے ایک سو ایک سیکنڈ تک کنٹرول کر کے چین نے ثابت کر دیا ہے کی وہ اب تقنیق کے معاملے میں اب اماریکہ روس اور جاپان جیسے وکسٹ دیشوں کو پچھار کر بہت آگے نکل گیا ہے کیونکہ کلین انرجی کے بھی ایسے سورج کی کوشش دنیا میں بہت پہلے سے چل رہی تھی ریپورٹر کا نوکلیر ریاکٹر جیسی مشین بنائی گئی تھی اس کے اوپر لکا تھا چین کا لال جھنڈا اندر بڑی بڑی سکرین لگی تھی جس میں بلکل ویسے ہی تصویریں دکھ رہی تھی جیسی ہم نے ناسا کے اوفیشیل سولر سٹرومز والے ویڈیو میں دیکھی تھی اچانک کمپیوٹر سسٹمز کے سامنے بیٹھے بیگانکوں کے چہرے کھل گئے سب بلکر تالیاں بچانے لگی کیونکہ چین نے چپ چاپ اس نیوکلیر ریاکٹر کے اندر قدرت کو سب سے بڑا چیلنج دی دیا تھا یہ ایک چائنہ کا نیوکلیر پلانچ ہے جس میں فیوزن اس کے بارے میں یہ ایک پروگریس اس کو مانی جا سکتی ہے سوریا سے جو ہمیں اوجہ ملتی ہے جو پاکٹی گروپ میں آسمان میں ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ فیوزن ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ دو جو پرمانگوا وہ ملتے ہیں اور اس کے پرنامشن کیلیاں بنتی ہیں اور ان کی ملنے کے ساتھ جو ایکسٹر انرجیاں وہ ریلیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ آتا ہے تو اس پرکریا کو جو سورج میں جو فیوزن چل رہا ہے اس پرکریا کو ایک آرٹسفیشل طریقے سے ایک کہیں کہ ہم نے چائنہ نے اس کو اچھیو کیا ہے ایک پلانٹ میں ایک سائی انتر میں